اس پروت میں پوجہ کرنے سے پہلے آلہا اودل اسی اکھاڑے میں وہ ہر دن کشتی کا بھیاز کرتے ہیں یہاں دور دور تک بلکل گھنا جنگل ہے مہاراجہ پردھوی راج چوہان کے ساتھ جب آلہا کا انتیم ید ہوا تھا اس کے پشچات انہوں نے اسی جنگل پریسر میں آ کر تپسیا کی تھی یہ لگ بھگ ایک ہزار سال پرانا وحکوہ ہے جس کا جل آلہا اور اودل پیتے تھے دوستو ہمارے سامنے جو پروت استھیت ہے وہ کوئی سادارن پروت نہیں اپیتو ترکوٹ پروت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آلہا اودل آج بھی ما شاردہ کی اپاسنا کرنے سب سے پہلے اس پروت میں جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پروت میں پوجہ کرنے سے پہلے آلہا اودل اسی اکھاڑے میں یہ جو ہمارے سامنے اکھاڑا استھیت ہے اسی اکھاڑے میں وہ ہر دن کشتی کا بھیاز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی وہ ما شاردہ کو لے جا کر کش پرپت کرتے ہیں اس پہاڑی میں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اور وشیس چیز دکھانے والے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چاروں اور پورے میں جنگل کا پریسر پھیلا ہوا ہے یہاں دور دور تک بلکل گھنا جنگل ہے جہاں کی کسی انسان کا گھوز پانا بھی سنبھاؤ نہیں ہے اس پورے جنگل پریسر میں انیکوں خطرناک جیو اور ہنسک جانور رہتے ہیں لیکن اسی جنگل کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کی آلہ اودل کے جیون سے جڑی ہیں آلہ کی بندیل کھنڈ کے دو مہان ویر آلہ اور اودل کے بارے میں لگ بک صدی لوگ پریچیت ہوں گے وہ اتنے بڑے یودھا تھے کہ کہا جاتا ہے کہ پورے بندیل کھنڈ میں ان کے جیسا نہ کبھی ہوا تھا اور نہ ہوگا مہاراجہ پتھوی راج چوہان کے ساتھ جب آلہ کا انتیم یودھ ہوا تھا اس کے پشچات انہوں نے اسی جنگل پریسر میں آ کر تپسیا کی تھی اور یہاں رہتے ہوئے انہوں نے ما شاردہ کی اپاسنا کی تھی ہم آ چکے ہیں اس جنگل پریسر میں اور آپ کو دکھائیں گے ایک بڑی ہی خاص چیز یہاں پر پورا جنگل کا جو راستہ ہے یہ کٹیلے جھاڑیوں سے بھرا پڑا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو جھاڑی ہے یہ بیر کی جھاڑی ہے اور اس میں کچھ پھل بھی لگے ہوئے حالانکہ یہ پھلا بھی کچھے ہیں تو اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک بڑی ہی بھی فیس چیز جو کی آلہ اودل کے سیدھے جیون سے جڑی ہے جو ان کے یہاں رہنے کے سنگھرشوں سے جڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ جو گڑھا جیسا دکھ رہا ہے حالانکہ ابھی بارش کا پانی ادھک ہونے کے قارن سے یہ بلکل گڑھا نمہ آکرتی میں دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ گڑھا نہیں ہے یہ لگ بھگ ایک ہزار سال پرانا وہ کونہ ہے جس میں کی آلہ اودل نتے پرتی پسنان کیا کرتے تھے اور اسی کے جل کا پان کیا کرتے تھے کوئیں کی جو سندچنہ بنائی گئی تھی جس میں جو پتھروں کا پریوک کیا گیا تھا پتھر آج بھی اس پاسٹ روپ سے دیکھے جا سکتے ہیں اور کوئیں کی جو آکرتی ہے گول آکرتی وہ ہے اس پاسٹ روپ سے دیکھی جا سکتی ہے آج بھی آلہ کی بارش کے قارن سے یہ جو کونہ ہے یا پوری طرح سے بھر چکا ہے تو یہ دور سے دیکھنے میں اس طرح سے پرتیت ہوتا ہے جیسے کی یہ کوئی چھوٹا سا گڑھا ہو اور جس میں چار اور سے پانی بھرا ہے لیکن یہ کوئی گڑھا نہیں ہے یہ وہی کونہ ہے سامنے جو آلہ کا گھاڑا استحت ہے اور یہ جو کونہ استحت ہے حالانکہ بھارت سرکار یادی دھیان دے تو انہیں سنرکشت کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک امول دھروہر ہے یا ایک ایتیحاشک دھروہر ہے جو کھی دو مہان ویروں کے جیون سے جڑی ہوئی ہے آلہ اور ادل پرتیدین اسی اکھاڑے میں ابھیاز کرتے تھے اور اس کوئیں کا جل وہ پیتے تھے تو نشتر روپ سے یہ ان دو مہان ویروں کے جیون سے جڑی ہوئی سیدھی دھروہر ہے یہ ہماری ویراثت ہے لیکن جرورت ہے اسے سنرکشت کرنے کی کیونکہ اس کی جو اسٹھیتی ہے بڑی دینی ہے اوپر کی جو مٹی کا کٹاو ہے وہاں کٹ کٹ کر پھوئے میں جا رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ کھوان بہت ادھی گہری نہ ہو پانی کا اسطر جو ہے یہ پورا اوپر تھا ہے جس کے کاران سے ہم یہ نہیں پتا کر سکتے کہ کھوان کتنی گہری ہے لیکن نشتر روپ سے کھوان ابھی بھی کافی گہری ہوگی اسی طرح کی مہان دھروہروں اور مہان ویراست کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ویہ تالا آپ جس میں کی آلہ اوڈل نت پرتی جا کر سنان کیا کرتے تھے موسیقی